گشراوالا کا شہری پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے پر سیخ با پیٹرول مہنگا کرنے پر شہریوں نے حکومت کا علامتی جناسہ نکال دیا پیٹرول مہنگا ہونے کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی ریلی نکالی یہ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام پر پھر پیٹرول واب گرا دیا حکومت کا پیٹرول وڈیزل مزید تیس روپے مہنگا کرنے کا اعلان پیٹرول کی قیمتوں میں دو سو نور روپے شیاسی پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت دو سو چار روپے پندرہ پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت ایک سو اکاسی روپے چرانبی پیسے فی لیٹر ہو گئے ایک ہفتہ میں پیٹرول وڈیزل کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ اگر قیمتیں نہ بڑھاتے تو حکومت کو ایک سو بیس ارب روپے کا نقصان ہوتا اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا لاہور شہر میں پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری چیخ اٹھے حکومت کی جانب سے ایک بار پھر تیس روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد نئی قیمت دو سو دس روپے ہو چکی اس مہنگائی کے طفان پر شہری کیا کہتے ہیں اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبیت خان سے ہی جی عبیت خان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا اگر ماضی کی حکومت کی بات کی جائے تو ماضی کی حکومت نے جس طرح سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جریب آبان کے اوپر پیٹرول بن گرا دیا گیا مگر نو ایکل کے بعد جس طرح سے موجودہ حکومت نے شہbeاز حکومت میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور مسلسل لاہ فائیم کیا تھا تب بھی تیس روپے اضافہ کیا گیا تھا اور اب بھی تیسر پہ اضافہ کیا گیا ہے تو شہری کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول بن نہیں ہے بلکہ یہ ایکٹم بن گرا دیا گیا ہے پیٹرولیوم افراد کی قیمتیں بڑھا کر غریب عوام پر مہنگائی کا تو غریب شرط کتنا جو پیٹرولیوم افراد کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا گیا ان سے کتنا متاثر ہو رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں اچھا میری بہنہ بتائیے گا کہ کیا کام کرتا ہے بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں اور جو قیمتیں بڑھائی گئیں گے دو سو دس روپے کا لیٹر تیل ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں آپ بھائی بچہ تو مزدوری کرتا ہے مزدور ہیں بے روزگار ہیں مزدوری بھی نہیں پوری ملتی رینٹ پہ رہتے ہیں تو پٹرول کام سے پورا کریں گا روٹی بھی نہیں پوری ہوتی ان خیروں نے ملکے بے ملک کا بیڑا غرب کر دیا غریبوں کو مارا رہا ہے جو کھا رہا ہے اس کو روٹی دے رہے ہیں جو نہیں کھا رہا اسے بھوکا مار رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ جو غریب شخص ہے وہ انتہائی متاثرہ دو سو دس روپے تیس روپے اضافہ ہوا ہے کیا کہتے ہیں ہم بہت تریشان ہیں کھومت سے آنے پہلی ایک کھومت دونسی تھی مران خان کی ہم نے کہا تھا کہ شاید تبدیلی لے کیا ہے بیسے ہم پروپر دونسی ہیں وہ بنو لے کی ہیں ہم بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھنیا صاحب سے یہی گزاری سے ہے کہ یہ پٹول کی کنکو پہ کم کیا جائے اور ہمارا آٹا دیکھ لیں آپ وہ پہلے کہاں نو سو کا کہا تھا اب وہ پنہ سوڑ پہ کھانٹے کا تھا امید مبستہ تھی ساری چکلہ چور ہوگی ہے ایسی این نون لیگ کا ہمارے ساتھ کوپیٹ کرے اب شباس صاحب سے یہی گزاری سے ہماری اور حمزہ شباس صاحب سے بھی یہ گزاری سے ہے کہ پنجاب پہ زیادہ توجہ کیا جائے پٹول بہت مہنگا ہو چکا ہے گھر میں لائٹ نہیں آرہی ہے ایک گھنٹہ آرہی ہے ایک گھنٹہ جا رہی ہے جو غریب لوگ ہیں قرائے پہ رہتے ہیں وہ بچارے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور جن کے ماں باہر برزول بندے ہیں بچارے وہ گھرمی میں مر رہے ہیں ان سے یہ گزاری سے کچھ کام کرتے ہیں ہماری چھوٹی جی دکان ہیں ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں اتنا سیل ہونا چاہیے ہم بھی غریب کے لیے پہلے دونسا ریٹ سیکھتا ایک سو داس بیٹھر پہ دونسا ریٹ چر رہا تھا آپ کے دور میں بھی وہ بہتر تھا اب دو سو دس سے پٹول چلا گیا جس کی وجہ سے بے چارے جو جو غریب عوام ہیں رکھے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں رکھے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ایک اور شہر یہ محصد موجود ہے دو سو دس رکھر کا حقیمت ہوگی اتیس رکھر پہ اضافہ ہوا کیا چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں مزیر اعظم کو پیغام یہی ہے کہ مزیر اعظم اچھا نہیں ہے میرے ساتھ سے جانا عوام بھی ٹھیک نہیں ہے ہزار پی لیٹر ہونا چاہیے عوام کی وجہ سے ہی زیادہ ہو رہا ہے ہزار پی ہوگا تو کیوں کون ڈلوائے گا کیا کر رہے ہیں آپ ہزار پی کریں گے لوگ نہیں ڈلوائیں گے مسئلہ حتم ہو جائے گا سیکل نہیں لوگ اچھا یقین ان کی گھتکوں سے لگ رہا ہے کہ بائی گاڈ کرنا چاہیے اور جس طرح سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں پیٹرولی کے مسئلہ کے خاصے قیمتوں میں جس طرح سے